اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ بخیرے تھوں گے آپ میں سے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور آپ کی رائے کا بھی مجھے انتظار رہتا ہے اور ہاں دوستوں آپ میں سے ہزاروں دوستوں نے میری سادھی سریا شہاب کے انتقال پر جس رنج و غم کا اظہار کیا ہے یہ ان کے لیے آپ کی محبت اور عقیدت کا بہت واضح اظہار ہے اور میں اس کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں سریا شہاب یقیناً اس کی مستحق تھیں رئیس فروغ نے ایک کیا خوب کہا ہے کہ لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں ایک برائی ہے تو بس یہ کہ مر جاتے ہیں وہ بہت باہمت پروفیشنل خاتون تھیں جنہوں نے ایک شامدار ایننگز کھیلی انہوں نے نشیات کی دنیا سے طویل وابستگی کے دوران غیر معمولی مقبولیت حاصل کی انہوں نے لکھا بھی اور سماجی سرگریوں میں بھی حصہ لیا انہیں تین ملکوں کی عالمی سرویس ایران زاہدان بی بی سی اردو اور ڈیوچویلی میں کام کرنی کا عزاز بھی ملا وہ صداکاری کا یقیناً ایک بہت خوبصورت اہد تھی جو رخصت ہو گیا بہرہ موت ایک اٹل حقیقت ہے امیر مینائی نے اپنے اس مصرے میں اس حقیقت کو بہت خوبصورتی سے سمو دیا ہے ہوئے نامور بینشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے گزرشتا جمعی 13 ستمبر کو میں نے سریعہ شہاب کی وفات اور تدفین کی خبر سنی تو خبر سنتے ہی میں نے سب سے پہلے پاکستان ٹیلیویشن لگایا یہ سوچ کر کہ کہیں اور ان کی خبر ہو یا نہ ہو پی ٹی وی پر ضرور ہوگی اور ٹکرز چل رہے ہوں گے مگر افسوس جس نشیاتی ادارے کی وہ پہچان تھی جنہوں نے ناجانی اسی نشیاتی ادارے پر خبریں پڑھتے ہوئے کتنے ہی لوگوں کی انتقال کی خبریں پڑھیں ہوں گی مگر خود ان کے انتقال کی خبر پی ٹی وی پر کہیں نظر نہیں آئی ریڈیو پر اگر نشر ہوئی تو کب ایک پروگرام ضرور نشر ہوا وہ ان کی شایہ نشان تھا یا نہیں میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گی ان کی تدفین کی کوئی فٹیج میں نے پی ٹی وی تو کیا کسی بھی چینل پر نہیں دیکھی اس وقت صورتحار یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی آواز اور چہرہ اس کی بہچان تھی وہ اب کہیں دستیاب نہیں تین ماہ قبل میں نے اپنے پاس محفوظ ایک چھوٹا سا کلپ اپنے یوٹیوب چینل پر لگایا تھا سرے دست بس وہی ایک اکلوتا کلپ دستیاب ہے کیا یہ ستم زریفی نہیں کہ سریا شہاب جو تمام زندگی ٹی وی اور ریڈیو سے منسلک رہیں ان کی آواز میں ان کی کوئی آوڈیو اور ویڈیو موجود نہیں یہ درست ہے کہ لگ بک پندرہ برس سے وہ الزائمر جیسی موزی بیماری میں متعلق ہو کر نظروں سے اوجل ہو گئی تھی جس میں ان کا یقینا کوئی اپنا قصور نہیں تھا افسوس کہ ان کی یاد داشت میں سے ان کا شاندار ماضی شاندار کریئر کہیں کھو گیا تھا مگر میڈیا کے اداروں کی یاد داشت تو کہیں گم نہیں ہوئی نا انہیں تو سریا شہاب یاد ہونی شاہیے وہ ان بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے صداکاری کو باقاعدہ ایک پروفیشن کا درجہ دلوایا پہلے بروڈکاسٹنگ کوئی کل وقتی ملازمت نہیں ہوا کرتی تھی صداکار کام کہیں اور کرتے تھے اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ریڈیو اور ٹی وی پر آ جایا کرتے تھے سریا جیسی شخصیات کے لیے پی جی وی اور ریڈیو پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کے تازیتی پیغامات نشر کیے جانے چاہیے تھے موجودہ مشیر اطلاع تمام دن ٹیلی ویشن پر موجود رہتی ہیں وہ یا کوئی سابقہ وزیر اطلاع کسی کو بھی ان کی موت کی خبر نہیں پہنچی چلیے انہیں تو چھوڑیے دسیوں چینل ہیں جن پر دن رات ایسے ایسے بحث مباعثے کے پروگرام چلتے رہتے ہیں جن میں کوئی نیا مواد نہیں ہوتا اور بہت معذرت کے ساتھ اکثر پروگرام تو گالم گلوج پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں ان چینلوں کے پاس کیا ایک گھنٹہ بھی نہیں تھا جس میں وہ سریا شہاب کے بچوں کو بلاتے ان کے دوستوں کو بلاتے سریا کو یاد کرتے اور ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے نشیات کے ایوانوں اور اس کی محفلوں سے ایسی خوبصورت روایات اگر ختم ہو گئیں تو یقین جانیے صرف شور رہ جائے گا سریا شہاب یایسی بروڈکاسٹر کے لیے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان میں خصوصی تازیتی ریفرنس ہونے چاہیے جہاں ان کے طویل نشیاتی سفر کا تفصیلی ذکر ہو جس سے نشیات کی طالب علم استفادہ کر سکیں ریڈیو کا ایک خصوصی شعبہ بھی ہے آواز خزانہ جس میں ملکی سطح پر فنون لطیفہ سے وابستہ نامور شخصیات کی زندگی اور کریئر پر ان کی زندگی میں انہی سے انٹرویوز کر کے محفوظ کر لیے جاتے ہیں جو بعد از مرگ چلائے جاتے ہیں سوریہ شہاب کی مکمل زندگی پر مبنی انٹرویو ان کی اپنی آواز میں محفوظ ہونا چاہیے تھا پاکستان ٹیلیویشن نے اپنے سینئر نیوز اینکرز کی تصاویر تو آویزہ کر رکھی ہیں مگر کیا اچھا ہوتا کہ ان کے بارے میں وہاں معلومات درج ہوتی اور ان کی کچھ ریکارڈنگز بھی موجود ہوتی ہیں ایسی مستند معلومات موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے اور ظاہر ہے کہہ رہا ہوگا بہرحال سرکاری سطح پر اور نشریات کی دنیا میں اس بے حصی کے مظاہرے کے باوجود مجھے یقین ہے کہ نشیات کی تاریخ میں ان کا نام بہت نمائی طور پر اور سنہری حروف میں لکھا جائے گا وہ آواز کی دنیا کے اپنے دوستوں کے دلوں اور محبتوں میں زندہ رہیں گی محبت جسے بخش دے زندگانی نہیں موت پر ختم اس کی کہانی محبت جسے بخش دے زندگانی نہیں ہے محبت جسے بخش دے زندگانی نہیں ہے موسیقی